دوستو اگر آپ بھی ہاردک پانڈیا کو بہترین کپتان مانتے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو گجرات اور حیدرباد کی جیت سے انکھ تالی کا میں آیا بھوچال جی دوستو گجرات کی کولکاتا کے خلاف ایک طرفہ جیت اور حیدرباد کی دلی کے خلاف رومانچک جیت سے انکھ تالی کا میں بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملا ہے گجرات اور حیدرباد کی جیت سے دلی اور کولکاتا کو لگا تگڑا جھٹکا تو چینے ہی لکھنو اور راجستان کا کافی زیادہ نقصان ہوا ساتھ میں بینگلور اور پنجاب کی حالت ہوئی اور بھی زیادہ خراب تو آخر کار انکھ تالی کا میں کیا فیر بدل دیکھنے کو ملا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ میں اورنج کیپ پرپل کیپ اور سکسر کنگ کی لسٹ کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انٹ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے گجرات کولکاتا اور حیدر آباد میں کونسی ٹیم پلے آف میں پہنچ سکتی اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل دوہزار تیس کے چالیس مقابلے پورے ہو چکے ہیں جہاں سوپر اس سیٹرڈے کے دن گجرات کی ٹیم نے پہلے مقابلے میں کولکاتا کو ساتھ وکٹ سے قراری شکست دی تو وہیں دوسرے مقابلے میں حیدر آباد کی ٹیم نے دلی کو نورن سے رومانچک انداز میں ہرایا جس کے بعد انکتالی کا میں بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملائے دوستو انکتالی کا میں سب سے نیچے ڈیویڈ وارنر کی کپتانی والی دلی کیپٹلز کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے آٹھ میچوں میں چھے ہار اور دو جیت کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے ماتر چار انکھ ہیں اور حیدر آباد کے خلاف نورن سے ہارنے کے قارن ان کا نیٹرون ریٹ اور بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے جہاں پر ان کا نیٹرون ریٹ نیگٹیو میں شونے دشملف نو شونے ہیں جو آگے آنے والے سمیں میں دکت پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ نوے پائدان پر پانچ بار کی چیمپین ممبئی انڈینز کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے سات میچوں میں تین جیت اور چار ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے چھے انکھ ہیں اور ان کا نیٹرون ریٹ بھی شونے دشملف چھے دو کے روپ میں کافی زیادہ خراب ہے جس کو آگے پیدا کرنے کی قابلیت ممبئی کی ٹیم میں موجود ہے تو وہیں آٹھوے پائدان پر ایڈن مارکرم کی کپتانی والی ہیدر آباد کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے آٹھ میچوں میں پانچ ہار اور تین جیت کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے چھے انکھ ہیں اور دلی کے خلاف نورن سے جیتنے کے قارن ان کا نیٹرون ریٹ اور بھی زیادہ بہتر ہو چکا ہے جہاں پر ان کا نیٹرون ریٹ ابھی بھی نیگٹیو میں شونے دشملف پانچ ہارٹ ہے جنہوں نے نو میچوں میں ماتر تین جیت اور چھے ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے بھی چھے انکھ ہیں اور گجرات کے خلاف ساتھ وکٹ کے بڑے انتر سے ہارنے کے قارن ان کا نیٹرون ریٹ اور بھی زیادہ خراب ہو گیا ہے جہاں پر ان کا نیٹرون ریٹ شونے دشملف ایک چار ہے جس کو آگے بہتر کرنے کی کافی زیادہ آوشکتہ بھی ہے تو وہیں چھٹے پائدان پر شکھر دھون کی کپتانی والی پنجاب کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے آٹھ میچوں میں چار جیت اور چار ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے آٹھ انکھ ہیں جہاں پر ان کا نیٹرون ریٹ تھوڑا خراب ہے ان کا نیٹرون ریٹ فلحال نیگٹیو میں شونے دشملف پانچ ایک ہے جو آنے والے سمیں میں دکت پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو وہیں پانچ پی پائدان پر ویرات گھولی کی کپتانی والی رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے آٹھ میچوں میں چار جیت اور چار ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے بھی آٹھ انکھ ہیں جہاں پر ان کا نیٹرون ریٹ پنجاب سے بہتر ہے ان کا نیٹرون ریٹ فلحال نیگٹیو میں شونے دشملف ایک تین ہے جس کو آگے جا کر اور بھی زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت بینگلور کی ٹیم کو ہے تو وہیں چوتھے پائدان پر ویرات گھولی کی کپتانی والی چینے کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے آٹھ میچوں میں پانچ جیت اور تین ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے دس انکھ ہیں جہاں پر ان کا نیٹرون ریٹ بہتر ہے ان کا نیٹرون ریٹ فلحال پوزیٹیو میں شونے دشملف تین ساتھ ہے ایسے میں ان کو آگے جا کر نیٹرون ریٹ سے دکت شاید مشکل ہوگی تو وہیں تیسرے پائدان پر کئل رہول کی کپتانی والی لکھنوں کی ٹیم ہے جنہوں نے آٹھ میچوں میں پانچ جیت اور تین ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے بھی دس انگ ہیں جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ اور بھی زیادہ بہتر ہے ان کا نیٹ رن ریٹ فیلحال شون نے دشملہ وارچار ہے جو کافی زیادہ بہتر ہے جس کے دم پر آگے لکھنوں کی ٹیم کو فائدہ مل سکتا ہے تو وہیں تیسرے پائدان پر سنجو کی کپتانی والی راجستان کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے آٹھ میچوں میں پانچ جیت اور تین ہار کا سامنا کیا ہے اس دوران ان کے بھی دس انگ ہیں اور ان کا نیٹ رن ریٹ کافی بہتر ہے جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ شون نے دشملہ وارچار کے روک میں سب سے بہتر ہے جس کے چلتے انہیں کافی زیادہ فائدہ آگے چل کر ہوگا اتنا ہی نہیں سب سے اوپر ہارتک پانڈیا کی کپتانی والی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے آٹھ میچوں میں چھ جیت اور دو ہار کا سامنا کیا ہے جس کے چلتے ان کے بارے میں انگ ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ کولکاتا کو ساتھ وگٹ سے ہرانے کے کارن اور بھی زیادہ بہتر ہو گئے جہاں پر ان کا نیٹ رن ریٹ فیلحال شون نے دشملہ وارچار دین ہے جو کافی زیادہ بہترین بھی ہے دوستو اورنج گیپ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر بینگلور کے پلیسز آٹھ پاریوں میں چار سو بائیس رن کے ساتھ موجود ہے تو وہیں دوسرے پائیدان پر بینگلور کے ورات کولی آٹھ پاریوں میں تین سو تیس رن کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ تیسرے پائیدان پر گجرات کے بلیباز شبھمن گل آٹھ پاریوں میں تین سو تیس رن کے ساتھ موجود ہیں تو وہیں پرپل گیپ کی لسٹ میں سب سے اوپر بینگلور کے محمد زراج آٹھ پاریوں میں چودہ وکٹ لے کر بہترین اکانومی کے کارن سب سے اوپر ہیں اس کے علاوہ دوسرے پائیدان پر گجرات کے راشد خان آٹھ پاریوں میں چودہ وکٹ کے ساتھ موجود ہیں تو وہیں تیسرے پائیدان پر پنجاب کے عرشتیب سنگھ آٹھ پاریوں میں چودہ وکٹ لینے کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ سکسر کنگ کے بارے میں بات کریں تو سب سے اوپر بینگلور کے پلیسز آٹھ پاریوں میں ستائیس چھکے کے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ دوسرے پائیدان پر بینگلور کے ہی گلین میکسویل آٹھ پاریوں میں تیس چھکوں کے ساتھ موجود ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے ڈلی ہیدرباد یا کولکاتا کی ٹیم میں سے کوئی بھی ٹیم ابھی بھی پلی آف میں پہنچے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات